بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں افتحار قادمی اور بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو توشہانہ کیس میں تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور انہیں ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد عمران خان کو لاہور میں ان کی رہشگاہ زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے تو بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے توشہانہ کیس کا بلاخر آج سیشن جج نے فیصلہ سنا دیا جائے رمائیوں دلاور کے مطابق ملزم کولیکشن ایکٹری سیکشن ایک سو چوتر کے تحت قید اور جرمانے کے سزا سنائی جاتی ہے ہاں سب کو آج عدالت میں طلب کیا گیا تھا کل سلام بنائی کورڈ نے بھی اس کیس پر اپنا فیصلہ سنایا تھا اور کیس کو منٹین کرنے کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا کہ عدالت دیکھیں کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے تو اس لیے کل شام کو جب اس کیس کی سماعت ملتوی کی تو کل ہی جائے رمائیوں دلاور نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کیس پر فریقین نے حتمی دلائل نہ دیئے تو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا تو آج صبح جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وقلہ تو موجود تھے لیکن عمران خان صاحب خود پیش نہیں ہوئے نہ ان کے وقرہ پیش ہوئے جس کے بعد جج نے وقفہ کیا اور کافی دیر انتظار کرتے رہے الیکشن کمیشن کے وقیل پہلے ہی اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں تو اس وقفے کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی ہے تو اب عمران خان صاحب توشہانہ کیس میں جھوڑ بولنے پر کیونکہ یہ کیس وہ ہے جس میں عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں جو گوشواریں جمع کرائے ان میں غلط بیانی کی جھوڑ بولا اسی بنیاد پر اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے جبکہ اس کیس کے جو باقی پہلو ہیں جس میں توشہانہ سے تحائف کا خریدنا اور اس کی خریداری کے لیے رقم کی ادائیگی ناملوم ذرائع سے کی گئی یعنی عمران خان صاحب نے توشہانہ کے تحائف خریدے وہ رقم کہا سے آئی یہ ان کے اوپر ایک بڑا کیس ہے جو کہ نیاب میں ذریع سماعت ہے ایف آئی ایس کی تحقات کر رہی ہے پھر اس رقم کے بعد جب یہ تحائف خریدے گئے تو عمران خان صاحب مسلسل جھوڑ بولتے رہے عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے توشہانہ سے تحائف نہیں لیے اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ توشہانہ سے تحائف لینے پر یا جھوڑ بولنے پر کئی ملکوں کے وزری آدم کو سزائیں دی گئی ہیں جنہیں برطانیہ کے وزری آدم کو اس بات پر سزا دی گئے کہ اس نے کرونا کے دوران وائلیشن کی اور ایک پارٹی کی جو کہ کوڈ آف کنڈیکٹ کی خلاف ورزی تھی تو ان کو ہٹا دیا گیا اور پھر وہ اسرائیلی وزری آدم کی مثال بھی دیتے تھے جنہیں توشہانہ کے تحائف خریدنے پر اور ظاہر نہ کرنے پر ان کو بھی ناہلی کی سزا کا سامنا کرنا پڑا تھا تو خان صاحب جو دوسروں کے بارے میں مثالیں دیتے تھے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اسی دوران جب وہ یہ باتیں کرتے تھے تو خود وہ توشہانہ میں نقب لگا رہے تھے اور توشہانہ سے سستی قیمت پر یعنی کم قیمت پر تحائف خریدتے تھے حاصل نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے توشہانہ سے دیگر وزری آدم کی نسبت پچاس فیصد رقم دے کر یعنی تحائف خریدے ہیں اس سے پہلے جو وزری آدم تھے وہ بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ دے کر تحائف خریدتے تھے فرق صرف یہ تھا کہ امرانہ صاحب نے یہ بھی جھوٹ بولا فرق صرف یہ تھا کہ امرانہ صاحب نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ انہوں نے پچاس فیصد ادائیگی کیا جبکہ اصل میں انہوں نے یہ تحائف بیس فیصد ادائیگی کر کے خریدے اور اس کے بعد توشہانہ میں خریداری کے لئے جو رقم ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے لیکن پہلے وہ یہ رقم خرید چکے تھے اور اہم پہلو یہ ہے کہ خان صاحب نے توفہ لیا اس کو بزار میں بیچا اور اسی کی رقم سے پھر توشہانہ میں ادائیگی کی اس بات کے ثبوت و شوائد موجود ہے لیکن یہ وہ کیس نہیں ہے یہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے توشہانہ سے جو چیزیں خریدی بیچی جو ان کی ملکیت میں تھی جن کا ریکارڈ موجود ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو گوشوارے بڑھے اس میں ڈیکلیئر نہیں کیے اس کے بعد جب وہ یہ سب کچھ کر چکے تھے دو سال بعد جب یہ کیس مندر ایام پر آیا تو انہوں نے گوشواروں کے اندر اس کا ذکر کیا تو یہ ایک لمبا چوڑا کیس ہے توشہانہ کا بیک گراؤنڈ ہے اور تقریباً ایک سال تک یہ کیس چلا ہے پاکستان کے تین سابق عمرانوں کو اس وقت توشہانہ سے غیر قرنونی طور پر تحائے فاصل کرنے پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان میں سابق عدر یاد نواز شریف جسرہ گلانی اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری شامل ہیں اور توشہانہ سے قیمتی کاروں کی خریداری کی گئی اس پر نیب کا وہ خاص ریفرنس بنا جس میں مسلمی قنون اور پیور پارٹی دونوں کے رہنما ریفرنس میں نامزد ہوئے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ توشہانہ سے تحائیف خریدے پر کوئی پبندی نہیں بقیدہ قانون ہے کہ آپ جو مقرر کردہ رقم ہے وہ ادا کر کے تحائیف خرید سکتے ہیں دنیا بر کی حکمرانوں کو جو ان کے دوروں کے دوران برینو ملک دوروں کے دوران سوینئر کے طور پر جو تحائیف دیے جاتے ہیں وہ بقیدہ سرکاری خزانے میں جمع کرانا جسے سٹیٹ ڈیپوزٹری کہا جاتا ہے توشہانہ کہا جاتا ہے تو اس میں فرق صرف یہ ہے کہ خاسم نے خاسم کو بھی تحائیف ملے اور انہوں نے تحائیف میں جمع بھی کرائے لیکن ان میں انہوں نے اس کو خرید کے کم قیمت میں خرید کے بازار میں بیج دیا اور یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ان کی بیچی گئی ایک گھڑی جو کہ انہیں سعودی فرما روانے گفٹ کی تھی وہ دبائی کے بازار میں بکنے کے لیے پہنچی تو یہ اقدہ کولا کے جو عرب حکمران ہیں وہ جب اپنے غیر ملکی دوستوں کو تحائیف دیتے ہیں تو جو کمپنیاں ان کے لیے تحائیف بناتی ہیں وہ ایکسکلوسیو لی بناتی ہیں تو وہ گھڑی ایکسکلوسیو تھی تو بازار میں اس کی کوئی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کیونکہ وہ کام کوئی چیز بکھنے والی ہو نا پورڈکٹ اگر بازار بکھتی ہو تو اس کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھڑی پانچ دار کی ہے گھڑی دس دار کی ہے لیکن یہ وہ گھڑی تھی جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکا ہوئی ہیں اور تقریباً چالیس ایک سماعت اس کی ہو چکی ہیں جس میں خان صاحب صرف تین بار پیش ہوئے ہیں وہ بھی پینتیس سماعت گزرنے کے بعد دو ججز میں تبدیل ہوئے اور اس سے پہلے جب اس کیس کے کوئی اور ججز صاحب تھے تو اس وقت خان صاحب نے جوڈیشل کمپلیکس میں اپنے کارکنوں کے ساتھ بقیدہ چڑھائی کر دی تھی اور وہ ایک بڑا ہی معروف کیس ہے اور وہ بھی الگ سے سلامباد کے کسی تھانے میں تو دو صفات کا جو فیصلہ ہے جو جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری یعنی الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز ریکارڈ پر دستیاب مواد اور فری کین کے وقلہ کے دلائل کی روشنی میں ہماری رائے یہ ہے کہ مدعالہ امران خان کی آئین کی آرٹیکل تری سٹھ ون بی اور اس کے ساتھ الیکشن ایک دو ہدار سترہ کی دفعات ایک سو سنتیس ایک سو سٹھ سٹھ اور ایک سو تیتر کی روشنی میں یہ ناہلی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں وہ انویٹڈ کاما میں امران خان صاحب قومی اسمبلی کی نشست سے محروم ہو چکے ہیں اور یوں ان کی نشست خالی ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور اساس آجات کے درست گوشوارے جمع نہیں کرائے فیصلہ میں مزید کہا گیا کہ اس وجہ سے امران خان کرپ پریکٹرس کے مرتقب بھی ہوئے جن کا ذکر الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ دو ہدار سترہ کی دفعات ایک سو سترہ اور اس کی تیتر میں درج ہے اور اس کی صدا بھی اس ایکٹ کی دفعہ ایک سو چوتر میں درج کی ہے تو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اب یہ جرائم ثابت ہونے پر ان کے خلاف کارونی کاروائی کا آغاز کیا جائے اور الیکشن ایکٹ دو ہدار سترہ کی دفعہ ایک سو نوے ٹو کے مطابق فالو اپ ایکشن کو یقینی بنایا جائے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے امران خان سے میں تمام فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے تھے اور آئینی طور پر الیکشن کمیشن اس ریفرنس پر چار نومبر سے پہلے فیصلہ سنانے کا پبند تھا تو پی ڈی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد اتحادی حکومت کے راکین قومی اسمبلی کی درخواست پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے چار اگرس کو الیکشن کمیشن کو آئین کے آرٹیکل تریس سٹھ کے تحت ریفرنس بھیجا تھا جس میں آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت عمران خان کی ناہلی ریکویسٹ کی گئی تھی مسلمی نون کے رکنے قومی اسمبلی موسن نواز رانجہ انہوں نے عمران خان کے خلاف سپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئین کے آرٹیکل تریس سٹھ ٹو کے تحت ریفرنس دائر کیا تھا اور جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سرکاری توشہ خانہ سے تحائے فریدے مگر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اساس آجات کے گوشواروں میں انہیں ڈیکلیر نہیں کیا گیا ظاہر نہیں کیا گیا اس طرح سے وہ بددیانت ہے تو پاکستان کی وہ عدالت جس میں جس نے سب سے بڑی عدالت جسٹس میاں ساکم نصار کی عدالت اس نے عمران خان کو صادق اور عمین ڈیکلیر قرار دیا تھا تو آج اسی عدلیہ میں عمران خان صاحب کو بددیانت بھی ڈیکلیر قرار دے دیا گیا تو الیکشن کمیشن میں اس کو بہت ساری سماتے ہوئیں یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ یہ کیس نہ لگے اس کو ڈلے کیا جائے یہ کیس بیعقبت پاکستان کی تین عدالتوں میں زیر سمات تھا لوگ کورٹ میں بھی یہ کیس سے چل رہا تھا اور جس کے ٹرائل ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ اس کیس کے خلاف سلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دی گئی تھی اور پھر سلامباد ہائی کورٹ کے خلاف اسی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کی گئی تھی تو یہ کیس تین عدالتوں میں یعنی زیر سماتا آج بھی سپریم کورٹ میں ایک تیسری درخواست جمع کرائے گی اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں چار اگرس کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ اجرد میں دیا کل اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا یہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے اور کہا کہ نہیں حالانکہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ اسلامرہ آئی کورٹ فیصلہ دے اور حکمہ امترائی دے جو توشہ آنا کیس کی سماعت کرنے والے جج ہمائی دولاورہ ان کو تبدیل کرے یا کیس روک دے تو دونوں درخواستیں جو ہیں وہ اسلامرہ آئی کورٹ نے مسترد کر دی تھی تو عدالت اب وہ اسی کورٹ کے خلاف آج سپریم کورٹ میں بھی گئے اور کہا گیا کہ جی توشہ آنا ٹرائل کی کاروائی مطل کی جائے اور یہ کیس کسی اور جج کے پاس بھیجا جائے تو یہ اپیل کی گئی ہے اسلامرہ آئی کورٹ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ میں لیکن اسلامرہ آئی کورٹ نے آہ چیئرمنٹ پی ٹی کی تخاطر کل جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے ڈسٹریکنٹ سیشن کورٹ کا فیصلہ کال عظم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جج ہمائی دولاور آہ اس کیس کو دوبارہ سنے تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اب پاکستان کے آہ یہ پانچویں چھٹے وزیراعظم ہے جن کو عدالت سے صدا سنائی گئی ہے ڈسکوالیفکیشن میں آہ حسین صحیح ش دور ردی سے لے کے آہ دلفکار علی بٹو محترمہ بے ردی بٹو نواز شریف اور اب آہ عمران خان صاحب یہ وہ وزراء عاظم ہے جن کو عدالت سے صدا سنائی گئی ہے لیکن عمران خان کو بقیدہ آہ کرپشن کیس پر صدا سنائی گئی اور کرپشن سے بھی زیادہ معاملہ ان کا جھوٹ بولنا ہے عمران خان صاحب نے توشہانہ پر اتنے چھوٹ بولے ہے کہ خود ان کو بھی یاد نہیں کہ وہ کتنے چھوٹ بول سکے ہیں انہوں نے ان سے جب کہا گیا تھا کہ توشہانہ کی ریکم کا انہوں نے کیا کیا جو انہوں نے چیزیں بدار میں بیچی تو وہ بھی انہوں نے ریکم ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ ریکم کہا گئی جو گھڑیاں بیچ کے انہوں نے حاصل کی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ریکم آئی تھی تو میں نے اپنے گھر کے نیچے بنیگالہ میں ایک سڑک بنا دی تھی تو یہ بھی ان کا جھوٹ ثابت ہوا کہ بنی گالا کے نیچے جو سڑک بنی وہ سرکاری خزانے سے اس کے رقم ادا کی گئی دی تو خاص اب کو جو سزا ملی ہے وہ کرپشن سے زیادہ ان کے یوٹرنوں اور جھوٹ بولنے پر ملی ہے اور یہ ویسے کہنے والے کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے جب نواز شیف کو ناہل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ منظر تھا اور لیکن یہ نواز شیف سے کہیں زیادہ سٹروم کیس تھا نواز شیف کے کیس میں تو کرپشن کے الزامات کسی بھی جگہ پر ثابت نہیں ہو سکے تھے اور بلاخر انہیں ایک ایسے بات پر سزا دینا پڑی جس میں کرپشن نہیں تھی لیکن وہ چھپائی گئی تھی اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے یو اے ای میں اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملادمت تک تیار کر رکھی ہے اور اس کا ان کے پاس ایک اکامہ موجود ہے اور اس اکامہ کے مطابق وہ اس کمپنی سے تنہا لیتے ہیں لیکن ان کا تنہا لینا بھی ثابت نہیں ہوا تھا تو یہ حالانکہ یو اے کے اندر اگر آپ چکے نواز شیف اگزائل میں تھے اور پاکستان سے مشارب میں انہیں بے دخل کر دیا تھا تو وہ سعودی عرب تھے اور پھر وہ میڈلیسٹ میں بھی ان کی چکے سٹیل میل کا کاروبار تھا تو وہ آتے جاتے رہتے تھے تو انہوں نے وہاں پر مسکل آنے جانے کے لیے اپنے بیٹے کی کمپنی کا ویزا ان کو جاری کیا گیا اور یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ واقعی کسی نے وہاں پہ جاب کرنے تو ان کو ویزا ملے لیکن چونکہ وہ بار بار ویزا لینے کی بجائے اگر آپ کو کمپنی کا ویزا مل جائے تو پھر آپ آسانی سے آ جا سکتے ہیں جسے بتاکہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے سزا سورا دی گئی اور کہا کہ انہوں نے بیٹے سے ترہاں نہیں لی لیکن یہ ترہاں لے سکتے تھے تو ترہاں نہ لینے پر نواز شیف کو نائل کیا گیا لگوائے جاتے رہے تو یہ کیس نواز شیف کے کیس سے بالکل الگ الگ ہے اب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی ہے اور ان کو فی الحال ناملو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور اب انہیں اسلامباد کی اسلامباد میں کوئی ہے نہیں جیل تو پنڈی کی ڈیالا جیل وہاں انہیں رکھا جائے گیا وہاں تیاری کی گئی ہے اور لاہور کے زمان پار کے اطراف تمام راستے بند کر دیا گیا ناکہ بندی ہے پی ٹی اے کے کارکنوں کے ممکن ہے احتجاج کے پیش نظر جو ہے وہ مختلف شہر میں پولیس بلالی گئی ہے کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی اے کے لوگ باہر نکلیں اور اس کے اوپر ریاکشن دیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور باقی لوگوں کے کیسے میں فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لور کونٹ نے فیصلہ سنایا تو وہ اب اس فیصلے کے خلاف اس سے بڑی عدالت میں یعنی ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ بھی ان کے بعد نہ سنیں تو وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں تو ان کے پاس اپیلوں کا حق ہے جبکہ باقی کے جو مدرہ آدم تھے ان کو سیدھی سپریم کورٹ سے صداع سنائی گئی اس سے اوپر تو عدالت کوئی نہیں تھی سوائے اللہ کی عدالت کے تو پھر جن لوگوں نے اللہ کی عدالت پر اپنا فیصلہ چھوڑا تو وقت نے انہیں سرخ روح بھی کیا اسی طرح نواز شیف جو کہتے تھے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں بھیج دیا وہ اس لیے کہتے تھے کہ سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی عدالت ہے نہیں ان کے پاس تو اپیل کا بھی حق نہیں تھا اب قوم اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے کہ اپیل سنی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک نواز شیف کی وہ اپیل کا فیصلہ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے یعنی وہ جو بل منظور کیا گیا ہے جس میں ملزم اپیل کر سکتا ہے نیا بینچ بن سکتا ہے اس پر بھی موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جرسو جو ہے اس کو ہولڈ کر کے بیٹے ہو انہوں نے سٹری آرڈر دے رکھا ہے اور بات کو روک رکھا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے جی یہ فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا اور یہ تیہ تھا کہ اس بات میں بھی کوئی زیادہ بحث طلب نہیں ہے یہ نظر آ رہا تھا کہ جس طرح عمران خان اور مقلہ کا عدالت کے ساتھ روئیہ تھا بہت کوشش کی گئے کہ جج کے پریشر ڈالا جائے اور ان کے خلاف کیسز بھی یعنی ان کے سکینڈلائز کیا جائے وہ بھی کیا گئے لیکن بارال اس فیصلے پر فیلال جو ہے وہ پورے ملک کے اندر احتجاج کی ایکسپیکٹیشن ہے اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں جو اوجنسز کی طلاح ہے وہ یہ ہے کہ اس بار عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی تو کل اور اگر عدالت سمجھے گی کہ فوری طور پر اس کو ٹیک اپ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے عدالت آج ہی اس پر فیصلہ کرے پی ٹی آئی کے مقلہ آپ سے کچھ دیر بعد عدالت میں جائیں گے اور ان کی اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور عہائی کی درخواست بھی کریں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے وی لاغ میں اس خبر کے ساتھ کہ اس وقت اب تک جب میں وی لاغ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو لاہور میں ہی ڈیٹین کیا گیا ہے ناملو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور سلامت پولیس انہیں لینے کے لیے پہنچ رہی ہے اور ان کی گرفتاری ہو چکی ہے انہیں آج زمان پارک لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے آپ سے ملکات ہوتی اگلے وی لاغ میں اپنا گرد و نوہ کے لوں گا بہت خیال لگے